کتاب الشیفہ سے آج کا وظیفہ شادی میں رکاوٹیں ختم کرنے کے وظائف اکثر لسنرز ویورز پوچھتے ہیں شادی میں بعض قاتل رکاوٹیں ہیں تو اس حوالے سے سب سے پہلا یہی ہے کہ سورہ آل عمران تیسرے پارے میں اس کی آیت مبارکہ ایک دو اور تین یعنی پہلی تین آیات بجینات مسلسل اکیس روز تک ایک وقت مقرر کر کے اور جگہ کے ایک ہونا شرط نہیں ہے بعض قاتل کچھ وظائف ہوتے ہیں جگہ بھی ایک ہو وقت بھی ایک ہے ایک خاص وقت میں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں پہلی تین آیات بجینات سورہ آل عمران کی اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شادی میں حائل رکاوٹیں جو ہیں وہ دور فرما دے گا آیات بجینات اور ان کا ترجمہ بھی سماعت فرمالیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران کے آغاز میں شاہ فرماتا ہے الف لا ممیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التورات والانجیل الف لا ممیم یہ حروف مقتعد میں سے حقیقی معانی اللہ اور اس کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں جیسے صحابہ اقرام علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرتے تھے حقیق کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں عرض کیا کرتے تھے حدیث مبارکہ کی کتوب میں وہ الفاظ موجود ہیں اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں اعلم وہی زیادہ علم رکھنے والے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا حی القیوم کہ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے پیرے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی نزل علیک الكتاب بالحق مصدق اللی ما بین یدیہ وانزل التورات والانجیل اللہ سبحانہ وتعالی شاہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں اور اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی ہے تو یہ تین آیات بجینات ہیں یہ لازمی پڑھیں بعض اوقات بچیوں کے سر میں چاندی اتر آتی ہے لیکن ان کے رشتے مناسب رشتے نہیں مل سکتے اسی طرح نوجوانوں کے حوالے سے بھی تو حقیقت تو یہی ہے بچے ہوں بچیوں بلووت کے ساتھ ہی قرآن اور اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسے ہی اولاد بالغ ہو جائے ان کا عقد کر دیا جائے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں دوسرا وظیفہ یہ ہے شادی میں رکاوٹیں ختم کرنے کے لئے سورہ فاتحہ سورة القدر ان دونوں سورتوں کو سو سو مرتبہ روزانہ پڑھنے سے شادی میں حائل رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اول آخر گیارہ گیارہ متوہ درود پاک بھی پڑھیں یہ دو وظائف ہیں لازمی اپنے معمول کا حصہ بنا یہ تیسرا وظیفہ یہ ہے یا مسبب الاسباب اور درود پاک ان کی قسرت کریں یا مسبب الاسباب کمانا یہ ہے اسباب پیدا فرمانے والے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہی اسباب پیدا فرمانے والی ہے تو بہتر اسباب انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی پیدا فرمائے گا ساتھ دعا بھی مانگیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام معاملات میں بھلائیاں عطا فرمانے والا ہیں یہ وظائف آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول کا حصہ بنائیے خود پڑھئیے امت مسلمہ تک پہنچائیے عائزہ اقریب آپ نے رشتہ دار دوستہ اب آپ پروسی محلے داروں کو بتائیے امت مسلمہ میں شیئر کیجئے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی دن و دنی آخرت میں بھلائی فائدہ نجات کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آسانی آتا فرمائے آسانی ہم بانٹنے والا بنائے آمین